اسیم کبھی تاہا کبھی پلپلے لیا اور جن کی قسمیں جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین آج کی ویڈیو میں ان لوگوں کا پردہ فاش کریں گے جنہوں نے سب سے پہلے بابری مسجد کے بارے میں جھوٹی افوائیں پھیلائی تھی کیونکہ ابھی بھی وہ لوگ بابری مسجد کی اس جھوٹی افوائیں کے ساتھ روزانہ نئے نئے جھوٹ ملا کر کے جھوٹی افوائیں پھیلائے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں ثبوت کے طور پر ان کی کچھ جھوٹی افوائیں دیکھئے کہ موڈی مسلمان ہو گیا ہندوستان کے اوپر چوہوں کا اور سامپوں کا عذاب آ گیا بابری مسجد کے پاس اپنے آپ چار دھما کے ہوئے جس سے کروڑوں سکھ اور ہندو مسلمان ہو گئے ایو دیا کے پانچ ہزار پنڈیتوں نے کلمہ پڑھ لیا یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں آپ جا کے ان جھوٹے لوگوں کی یوٹی افوائیں دیکھئے آپ کا سر چکرا جائے گا آخر یہ کون لوگ ہیں اور اس طرح کی جھوٹی افوائیں کیوں پھیلائے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر کے جب بابری مسجد کے بارے میں سرچ کریں گے تو جتنے بھی بابری مسجد کے بارے میں جھوٹی افوائوں کے ویڈیو پہلے بنائے گئے ہیں اور اب بنائے جا رہے ہیں سارے جھوٹی افوائوں کے جو ویڈیو ہیں قریب قریب سارے ویڈیو پاکستانی چینل والوں کے ہیں اور بابری مسجد کے علاوہ ملک ہندوستان کے بارے میں جتنی بھی جھوٹی افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں ساری جھوٹی افوائیں پھیلانے والے پاکستانی چینل ہیں اور ان چینلوں کو چلانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے جھوٹے ویڈیو بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کو گمرا کر رہے ہیں آخر وہ لوگ اتنی جھوٹی افوائیں کیوں پھیلا رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی جھوٹی افوائیں پھیلا کر کے وہ لاکھوں میں ویوز پاتے ہیں پھر ان لاکھوں ویوز کے ان کو چند ڈولر چند پیسے مل جاتے ہیں ان چند پیسوں کی خاطر وہ لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں وہ لوگ اس طرح کے جھوٹے ویڈیو بنا کر کے پچھلے دنوں پچھلے کافی دنوں سے اسلام اور مسلمانوں کو تو خوب بدنام کر رہے ہیں ایسے تمام پاکستانی یوٹیبرز سے میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر ایمان موجود ہے تو خدا کے واسطے اللہ اس کے رسول کے واسطے اس طرح کی جھوٹے ویڈیو بنانا بند کریں اور جو بکواس چیزیں آپ لوگوں نے یوٹیب کے اوپر اپلوڈ کر رکھی ہیں خدا کے واسطے ان کو ہٹا دیجئے ہندوستان کے اندر کسی صاحب کا کسی چوئے کا کوئی حملہ نہیں ہے جو بھی آپ نے بکواس کی ہے جتنی بھی آپ نے بکواس کر رکھی ہے آپ کی ایک بات بھی سچ نہیں ہے ہاں آپ کی اس بکواس سے ان جھوٹے ویڈیو سے ہم ہندوستانی مسلمانوں کی تکلیفیں ضرور بڑھ رہی ہیں ہم ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر اور اسلام کے اوپر غیر مسلم مزاق ضرور کر رہے ہیں غیر مسلم حس ضرور رہے ہیں اور تمام ہندوستانی مسلمانوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی جھوٹی افواں کو دیکھ کر کے آپ لوگ بھی جھوٹے ویڈیو مت بنائیں اگر کوئی حقیقت میں حادثہ یا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو سب سے پہلے اس کا ثبوت تلاش کریں ملک ہندوستان میں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے جیسا یہ لوگ بتا رہے ہیں میرے اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیے اور خاص کر کے پاکستانی مسلمانوں تک پہنچائیے جو جھوٹی افواں کو دیکھ کر کے سبان اللہ ماشاء اللہ کی کمنٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ حقیقت سے واقف ہو جائیں اور جھوٹے لوگوں کے ویڈیو دیکھنا بند کر دیں مجھ سے بولنے میں کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میرے اصلا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ